موسیقی 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 شرم کا کاروبار چلتا ہے ہو سکتا ہے بقریت کا ایک دن اس میں سے کچھ دن کے برابر اضافہ ہوتا ہوگا لیکن کورا کاروبار بقریت کے چرم پر شرم میں عام لفظوں میں چمڑا کہہ دیجئے بقریت کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ روزانہ یہ کاروبار چلتا رہتا ہے اس لیے اس قسم کی جو میسیج ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو مدرسوں کو وغیرہ دے رہے ہیں ان سے عدب کے ساتھ میری مرخواست ہے کہ یہ غلط میسیج ہے ہم کو چاہیے کہ شریعت پر مضبوطی سے عمل کریں اور بقریت کا جو آہد و پیمان ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا اس آہد و پیمان کو اصل میں ہم یاد کریں کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کے خوف کو دل کے اندر نہیں بسائیں گے اللہ کے لئے ہم جییں گے اللہ کے لئے ہم مٹیں گے یہ اصل آہد ہے بقریت کا اس آہد کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے گوشت کھانا مسلمانوں کے لئے بھی ایک سنت ہے بہترین چیز ہے طاقت کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے اور ساتھ میں اپنے چاہے پڑوسی ہوں غیر مسلم ہو ان سب کو عید میں شریک کرنا گوشت کھلانا یہ سب جائز ہے اسی طرح اس کا چرم جو ہے یہ استعمال کی چیز ہے خود بھی آدمی استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے اگر بیج کر کسی غیر غریب کو مدرسے کو جہاں غریب بچوں کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے یا کوئی سکول کو جہاں غریب بچوں کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے وہاں سب دینا یہ جائز ہے بجائے ان چیزوں میں پڑھنے کے بلا وجہ لے لئے جا کر اس کو گار دینا یا کسی بھی طرح کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے نہ کاروباری اعتبار سے صحیح ہے نہ شریع اعتبار سے اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے نہ ہی انتظامی اعتبار سے شہروں میں لوگ رہتے ہیں اگر گارنے کی بات کہی جائے تو لوگ جا کر کہاں گاریں گے اور وہ ایک مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ کھڑے ہو جائے گا گندگی پھیلے گی لوگ پریشان ہوں گے غیر مسلموں کے علاقے اطراف نہیں وہاں سے لوگ ہماری شکایتیں کریں گے اس لیے ان چیزوں میں ہرگز ہرگز نہ پڑے سیدھے طریقے سے مدارس کو لے جا کر اپنا چرم پہنچائیں پہلے مدرسے کی بچے چرم لینے کے لئے گھرگر جاتے تھے میں عدب سے یہ ارز کرتا ہوں کہ سو چرم کی قیمت کی بنیاد پر نہیں چرم کی قیمت جو بھی ہو وہ قربانی کا ایک بہترین چمعہ ہے اس کی عزت احترام باقی ہے لیکن بچے نادان ہوتے ہیں راستے میں لے کر پھریں گے چلیں گے کسی غیر مسلم ظالم کے ہاتھ میں پھز گئے تو پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے قربانی دینے والے جہانگوش تقسیم کرنے کی ذمہ دار لیتے ہیں میری درخواست ہے اہلِ محسوس سے خصوصیت سے اور پوری زلِ محسوس سے کہ وہ اپنی طرف سے مدارس تک شرم پہنچائیں بچوں کو گھروں تک آنے کی نوبت نہ آنے پائے کیونکہ حالات خطرناک ہیں بچے ان حالات سے ناواقف ہیں محتمی حضرات کی کوشش کے باوجود بچوں سے نادانی ہو جاتی ہے علماء کی کوشش کے باوجود بچے نادان ہوتے ہیں ناسمجھی میں کسی کے ہاتھ چڑ گئے پھر کوئی پریشانی ہو اس لئے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں قربانی کے لئے آپ اپنے رشتہاروں کے یہاں اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھائیوں کے یہاں اور دیگر لوگوں کے گوشت پہنچاتے ہیں شرم کو بھی خود ہی مدارس کو لاکر پہنچائیں تاکہ کوئی غلط قسم کی کوئی افوانہ پھیلے اور کوئی پریشانی نہ ہو میں اس میسیج کے ذریعے سارے مسلمانوں سے میں بقریت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکی صفائی کا خصوصی خیال لکنے کی تنبیہ کرتا ہوں اور خصوصی سے گاڑنے کے چمڑے کے گاڑنے کا جو میسیج آیا ہے وہ ایک مصیبت ہے اس کام کو کرنے کے لئے جائیں گے تو غیروں کی طرف سے شکایتیں اور بڑھ سکتی ہیں بلا وجہ فساد ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سیدھے طریقے سے لاکر مدارس کو یہ چمڑا پہنچائیں یا اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں مسکین ہیں پریشان ہیں ان کو کچھ فائدہ اگر پہنچ سکتا ہے تو ان کو بھی پہنچائیں مزیدتا ہے میرا یہ سوال لے کے مجدہ حالات اور سوشل میڈیا کے جو بیرامات ہیں اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے مدارس کو چمڑا دے رہے ہیں وہ بلکل پچیس اور تیس روپے میں کچھ یہ ہوگا جس سے مدارس کو بھی کچھ مالی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس لئے چند لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس چمڑے کو آلٹینیٹ کا کچھ سلویشن دیں علماء اگرام اور یہ ہر آدمی جو ہزاروں روپے بکر کے خرید رہے ہیں وہ ایک آدمی پانس سو سے لے کر ہزاروں روپے مدارسے کو دیں نہ آکے چمڑا دیں تاکہ وہ ایکسپورٹر کمپنی کو نقصان ہو سکے یہ میں سے میں نے بھی پڑا ہے یہ جیسے بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اصل مدارس مالی فائدے کے لیے صرف یہ چرم کی جو جمع کرنے کا سسٹم مدارس میں چلا یہ صرف مالی فائدے کے لیے نہیں ہے قربانی کا جو دن ہے وہ دن قربانی کو عام رواج دینے کے لیے مسلمانوں میں سنت کو رواج دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اہد کا جو پیمان کا جو قصہ حضرت اللہ کی ذات سے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے متعلق ہے اس کو مسلمانوں میں زندہ کرنے کے لیے یہ قربانی دی جاتی ہے اصل مالی فائدے کے اعتبار سے صرف مدارس والے اس کو نظر نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس قربانی کے ذریعے مسلمانوں میں ایک قربانی کا جذبہ اور ایک آپس میں میل ملا پیار محبت اس کے پھیلانے کا مقصد ہے جس طرح قربانی کے دن قربانی جن پر واجب ہے وہ لوگ قربانی چھوڑ کر کسی مدرسے کو دو ہزار دینے چار ہزار دینے تو ثواب تو ملے گا مگر قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا اسی طرح سے چمڑے کا بھی بدل پیسہ نہیں ہو سکتا پیسہ دینے والے سال بھر دیتے ہیں دے رہے ہیں ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں قربانی کا دن قربانی دیں اور اس چمڑے کو لے جا کر جہاں مناسب سمجھتے ہیں پہنچائے وہ مقدس چمڑا ہے بہترین چمڑا ہے جو عید قربا میں حضرت اسماعیر عورت ابراہیم کی یاد پر لگایا جاتا ہے اس لیے ہم اس کی اہمیت کو پہچانتے ہیں اس کی رخم چاہے وہ پچیس روپے ہو گئی ہو یا پچاس روپے ہو گئی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ انشاءاللہ اس کو برکت دے گا مسلمانوں کو عزت دے گا مسلمان آپس میں متحد ہو کر اپنے عید کو منائیں اور مضبوط ہونے کا عہد کریں اور اللہ سے اور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیر سے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑیں قربانی کے ذریعے یہ پیغام ہم چمڑے کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو تعلق منا کر دیتے ہیں شکریہ سلام ناظرین ابھی میں مزید جعفری آیا ہوں شیعہ بدری کے امام حضرت مولانا احمد رزوی سے بات کروں گا اسی حوالے سے حضرت آج کے لئے آپ پتا ہے آپ کو کہ قربانی میں جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر خال اور چمڑے کی جانب لوگ کہیں دفن کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں احمد رزوی کو دینے کی بات کرتے ہیں آپ اصل مسئلہ کیا ہے دوتی ہے اعوذ باللہ میرم شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شریح حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی چرم جتنی کھالیں ہیں قربانی کی ہمارے بقری کی کھالیں ان کو دفن نہیں کر کے انہیں غریبوں کو دینا تصدق کرنا یہ مین ہے تاکہ غریبوں کو کچھ فائدہ ہو یہ ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی پہ چلی آئی ہے اب میں نے ابھی سنا کہ یہ ایک مسئلہ نکلا کہ ان کو کٹ کر دیں اور ان کو کٹ کر کے دفن کر دیں یہ ایسا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو غریبوں کو دینا ہے اور غریبوں کیسے ہلپ ہوتی ہے یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو خربانی ہوتی ہے اس میں پاکی صفائی کا بھی خیال لکھنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ ان نظافت من الیمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول نے فرمایا نظافت ایمان کا جز ہے یعنی پاکی ایمان کا جز ہے یعنی پاکی ایمان کا جز ہے یعنی ہمارے لئے ضروری ہے ناظرین میں ابھی داراللہ مزیزیہ کی دفتر لشکر مولا میں جو مجھے در وہاں پہ آیا ہوں میں ابھی داراللہ مزیزیہ کے سرپرستہ اللہ حضرت مولانا صوفی محمد عدوان نظامی سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں حضرت آئے دن آپ کو بتائیں کہ خال کو لے کر کس طرح سے ویڈیو سوگرہ بلے کریں آپ کا اپنا مطلب شریک اعتبر سے کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو جو ویڈیو مختلف قسم کے جو غائرل ہو رہے ہیں اور اس قسم کے جو لوگوں میں ایک قسم کی بیچینی پیدا ہو گئی ہے اور مجھ سے بھی بہت سارے فون مجھے بھی آئے اور لوگوں نے سوالات لیا متعلقین نے اور محبت نے لیکن یہ چیز جو ہے وہ قطعی طور پر کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے اس کی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اب چرمہ قربانی کی سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چرم کے ریٹ کم ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ شرپسند تنظیموں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور وہ ایک قسم کی ساجش ہے سوال اس بات کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ بین اللہ خوامی ریٹ ہے جو لیدر کے مارکٹ میں لیدر کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چرمہ قربانی جو عید الازحہ کے موقع پر جو اداروں کو کسرس سے امت مسلمہ جو پیش کرتی ہے تاکہ قوم کے نونحالان کی سرپرستی روپے کی مدد ہو سکے اور اس سے ان کے دینی تعلیم میں مدد کی جا سکے ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج تیس سو روپے کی چرم قربانی کی قیمت ہے اور کل تیس سو روپے تھا تو ہم تیس سو روپے بھی حاصل کرتے تھے اور تیس روپے ہے تو وہ بھی ہم حاصل کریں گے اور تیس سو روپے بھی ہمارے لئے کم نہیں ہے کیونکہ دو روپے بھی قوم کی مدد کی جائے اس سے بھی مدد ہوتی ہے اور تیس سو روپے سے بھی مدد ہوتی ہے اور اگر اس کو جیسا کی ویڈیو گرہ میں وائرل ہوئی ہے بات کہ اس کو جلا دیا جائے یا اس کو دخن کر دیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ اصراف ہے یہ قرآن اور حدیث کے روشنی کے بلکل خلاف ہے یہ اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو قوم کو جو رقم سے فائدہ پہنچائی جا سکتی ہے اس چیز کا تلف کر دیا جائے اس کو جلا دیا جائے اور اس کو وہ کر دیا جائے تو اس سے بڑے دوسری قسم کے نقصانات بھی سامنے آئیں گے اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا یہ اصراف بھی ہوگا قرآن حدیث کے روشنی کے بلکل خلاف ہے اور امت مسلمہ کا نقصان بھی ہے اور اداروں کا بھی نقصان ہے سوال یہ ہے کہ جو ادول ازہا کے موقع پر اس قسم کے ویڈیو وائرل کی جا رہی ہیں تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تین سو باسٹھ دن جو مکمل یہ کام ہوتا رہا اور زبیہ ہوتی رہی ہیں اور چرم خرید فروغ کا سلسلہ جاری رہا اس وقت یہ سب باتیں کہاں تھی یہ دو دن اور تین دن کے موقع پر اس قسم کی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ناقلی کی دلیل ہے اور یہ کم فہمی کی دلیل ہے اس سے مدرسوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور مستحقین کو مستحقین سے میری گزارش ہے کہ حسب روایات جو آپ اداروں کو تعاون فرماتے تھے آپ تعاون کریں اور اداروں کو بھی حسب روایات وہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے جیسے ہمارے دالوں مزیزیہ علیہ السنت والجماعت میں جو ہے حسب روایات ہم جو ہے چرمہ عربانی کا اصول کرتے ہیں ہمارے مطالقین محبین وہ کریں گے اور جو بھی موجودہ موقامی اعتبار سے مستقین ہیں ان پر فرض جو ہے اس کو صرف کیا جائے گا لیکن اس قسم کی ویڈیو جو وائرنڈ ہو رہے ہیں برائے مہربانی اس پر آپ توجہ نہ دے اور جیسا حسب معمول آپ اداروں کا تعاون کرتے رہے ہیں مستقین کا اس سے فائدہ پہنچاتے رہے ہیں آپ ضرور فائدہ پہنچائیں اور اداروں کا بھی تعاون کریں اگر آپ نے اس کے برخلاف کوئی کام کیا تو یہ قرآن حدیث کے روشنی کے خلاف ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ طلف تو کر دیں گے لیکن اس کے بدل میں دو سو روپے یا پانس سو روپے اداروں کو کوئی رسید نہیں کٹواتا ہے یہ چیز اگر کٹوا بھی دیا لیکن وہ تیس روپے کا جو نقصان ہوا ایک چرم کا اور جو قوم کو جانا چاہیے وہ نہیں پہنچا تو اس کا بھی خمیازہ اسے موقع نہ پڑے گا حضرت ایک بات بھی سمنہ یہ ہے کہ جو نامی گرمی کمپنیاں ہیں جیسے حال کبیر ہو یا کسی اور وہ بھی مسلموں کے ہاتھ میں ہیں تو یہ بات بھی سامنے رہی ہے کہ ہم اس چمڑے کو حضرت روایت دیتے آرہے ہیں اگر اس مطلبہ بھی دے گے تو کہیں نہ کہیں ان کا فیدا ہوگا اس سے چاہے کہ ہم اپنے گھروں میں نمک وغیرہ مطلب سکا کر گھروں میں لگتا لیں یہ بات بھی سامنے رہی ہے اب یہ سلسلے میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ نمک وغیرہ دیکھئے ہر گھر میں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہر گھر میں نمک لگا کر چرم کو رکھا جائے کیونکہ اس کا ایک بدبودی ہوتی ہے اور اس کا اسمیل ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ادارے یہ ارسول ہوتے ہیں اور اگر وہ نمک رکھ کر کے اسے محفوظ کر سکتے ہیں کچھ دن کے لئے تاکہ اچھے ریٹ پر وہ فروغت ہو جائے تو وہ ادارے یہ کام ضرور کریں اور اداروں کو دیا جائے اور ادارے یہ کام ضرور کریں تو یہ بہتر ہوگا لیکن ہر گھر میں یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ حسب روایات ثابت جو آپ کرتے رہے ہیں ادار لزہا کے موقع پر چرمائے قربانی تمام اداروں کو آپ دیتے رہے ہیں اور اس میں دارلوم عزیزیہ بھی شامل ہے آپ تعان فرمائیں اور اسے جو بھی فروغت ہوگا مستحقین اور دارلوم عزیزیہ کی یتیم غریب طلبہ کو اسے فائدہ پہنچا جائے گا بس یہی میری گزارش ہے اور ان ویڈیو پر آپ ذہن اور نہ رکھیں اور کسی قسم کی کنفیوزن میں مبتلہ نہ ہو برائے مہربانی ورنہ قرآن حدیث کے نظریے اور روشنی کے خلاف بات ہو برد السلام علیکم خرین جیسا کہ سب کے پاس بھی گئے تھے اور ابھی حضرت مولانا صوفی محمد انوار نظام صاحب کے پاس بھی آئے تھے ان کے تاثرات آپ نے دیکھا تمام علماء اکرام نے چاہے مسئلہ کے لگ لگ ہوں لیکن خیالات یک ہیں ان کا یہ کہنا ہے شرعی عمل سے جس کو ضائع نہ کیا جائے اور معاولیت کا خاص کیا لگنے کے لئے کہا گیا ہے پاکست سپائی جو ہمارا نصر ایمان کہا جاتا ہے اس کی جانبی اپیل کے گئے ہیں اسلام علیکم میں سب کے پاس بھی آئے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے علماء اکرام سے بات کی جو مطبزبا کے بات جو چمڑا کا استعمال اور اس طرح سے کیا جائے اس طرح کے تمام سب سے آدم نے اکھیٹا کی اور جہاں پہ ہم نے پاکست سپائی کی بات کی تو ہم نے یہ ضروری جانا کہ شہر کے میر میڈم مستاناتا میر سے بات کرے تو ہم ہمیں ہونی سے جانے گے کہ وہ کیا استپ لے رہے ہیں نے پاکست سپائی کی کوئی اور شہر کے کونے پاکست سپائی کی مرمائے ہونی صاحب کرام سپائی کی سپائی کی موسیم باعت داری ایسا ہمارا پوچھا سکتا ہے کم سب اینٹسٹشنز کوکی دوئیے لیل آتا رہی ہے ہالی انسیسیسی الیترس پیدا ہے اور ساکتا ہے پاڑی کارک کننا آتا سا ہوا ایچواری باڑتا ہے ایک erei